بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کے تھو کہ جو اس کو بندہ لے کر آیا تھا اس کو یہ میڈیا کی رپورٹس ہیں کنفرم آن کنفرم کہ جی اس کو بھی ارسٹ کر دیا گیا ہے ایک ہم اس کو ڈسکاس کریں گے سیکنڈلی آنیریبل سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے نواز شریف صاحب کو نا اہل قرار دے دیا ہے اور اس کے فوراں بعد نواز شریف صاحب نے وزارت عزمہ کا کلم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا بڑی اوپن لی انہوں نے ایکسپٹ کیا سپریم کورٹ کے اس ڈسیئن کو آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ہم سیاست کو دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنلی کیا اس پر امپیکٹ آئے گا سپر پاورز کا کیا ویو ہے اس ڈسیئن کو لے کر اس سب کو ہم ڈسکاس کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ آج لہور سٹوڈیو میں موجود ہیں لیفٹنٹ جنرل اشرف سلیم صاحب آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ اسرار احمد صاحب فارم انسپیکٹر جنرل آف پولیس رہے ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھ سر سب سے پہلے میں سس پی صاحب سے بات کروں عدر صاحب thank you very much for joining پاکستان this week سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ everything was all okay لاہور میں پی اے سل ہوا very well managed by پنجاب پولیس and with the law enforcement agencies یہ all of a sudden یہ کیا ہو گیا اور اس کے اوپر اب کیا what actually police is doing on it بسم اللہ الرحمن الرحیم منصور صاحب سب سے پہلے میں بہت شکریہ گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں لاہور پولیس کا موقف لینے کے لیے مجلائن پھلی ہے ہمیں بڑا افسوس ہے اور ہمیں اس بات پر فخر بھی ہے کہ لاہور پولیس نے اپنی روایت کے مطابق آج بھی لاہور شہر کے شہریوں کی جان مال اور جنت کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے جیسا کہ آپ نے خود ہی اپنی گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا کہ لاہور پولیس نے یہاں پی اے سل کروایا اور لاہور پولیس ہی کے انیشیئٹر تھا کہ انہوں نے اور بہت بڑے بڑے فنکشنز اور بہت بڑی بڑی ہماری جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں وہ روٹین کا ایک تیسہ ہے اب یہاں تک یہ چوبیس تاریخ کو ہونے والی اس بوم بلاسٹ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ لاہور ایک میٹرپولٹن سٹی ہے جہاں پاکستان کے تمام صوبوں کے لوگ آ کے یہاں کام کرتے ہیں یہاں رہائش پذیر ہیں اور اپنے معاشر کے سلسلے میں یہاں آتے جاتے رہتے ہیں اب اس معاملے میں لاہور پولیس کو جو تھریٹ الیٹس آئے ہیں اس میں لاہور پولیس نے اپنی دن رات کوشش کے بعد یہاں سرچ آپریشنز کیے یہاں لاہور پولیس کی کارکت کی پچھلے آپ دو تین سال میں دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے فنکشنز ہوئے جتنے بڑے ایونٹس ہوئے اس کو لاہور پولیس نے بڑی خندہ پشانی سے کہا کہ آپ ضرور کریں تو یہ ایک جو واقعہ ہو گیا اس میں کیونکہ آپ نے خودی ذکر کیا کہ وہ افغانستان سے لوگ بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے ملک دشمن آناسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی صالمیت کے خلاف درپے ہیں تو وہ لاہور پولیس اپنی حقل مکتور کوشش کر رہی ہے اور ان کی ریزولف میں بالکل کسی قسم کی کمی نہیں آئی اور اس دماغے کے بعد یقین جانیے کہ ہمارے جو جوان اور جو افسران ہیں وہ ان میں کسی قسم کی درزش نہیں آئی ان کے حوصلے پہلے سے بھی یادہ بلاند ہیں اور وہ پرعظم ہیں کہ ہم نے اس دشمن کے خلاف یہ جنگ جیتنی ہے بلکل ڈیک اچھا عطر صاحب میں آپ کی پریزنس کا ایک اور فائدہ اٹھاؤں گا آپ نے پنجاب سیف سٹی آثورٹی میں کافی دیر کام کیا ہے اور آپ کو ایک دیر پائنر جب یہ چیز بان رہی تھی اس کا بتائیے گا ہے کہ یہ بہت سارا کرٹیسزم آ رہا ہے کہ وہاں پر پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے کامراز لگے ہوئے تھے اور اس کے اندر کیپچر نہیں ہوا یا خراب تھے اس کو ذرا کائنڈی بتائیے گا اور تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہاں کہاں پر پنجاب سیف سٹی آثورٹی کے کامراز ہیں تاکہ یہ ایک فور گوڈ it should be very clear to the whole nation کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ کا بہت بڑا اقدام ہے لیکن اس میں بہت سارا ٹیکنیکیلٹیز انوارڈ ہیں اگر آپ مجھے ایک منٹ دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب سے پہلے ہم نے سیولائنز ڈویین سے یہ شروع کیا اور پھر ہم اقبال ٹاؤن اور باقی جو مارل ٹاؤن اور کین ڈویین ابھی ہمارا آخری ڈویین ہے اس کے بارے میں ٹیکنیکلی آپ کو پنجاب سیف سیٹیز آخریٹی کے جو افیشلز ہیں وہی بتا سکیں گے لیکن یہاں یہاں جو سب سے اہم بات ہے کہ محض کیمرہ لگا دینا اور اس کو آپریشنل کرنا ٹیکنیکلی اس کے درمیان بہت سارے مراحل ہیں اور اس میں بے شمار ہمارے جو محکمے ہیں وہ انوالڈ ہیں یہاں کسی جگہ پہ ہم نے کسی سڑک کے نیچے سے گزرنا ہے کسی جگہ پہ ہم نے پی ایچے کو ڈسٹرپ کرنا ہے ہماری کنالز ہیں ہمارا ریلوے کا ایک بہت بڑا انفرسٹرکچر ہے ہم نے ٹی ایم ایز کے ساتھ کرنا ہے ہمارا جو سیٹی ڈیویزن ہے وہاں بہت ساری جو یوٹیلٹیز ہیں وہ کنجسٹڈ ایریاز ہیں تو یہ ساری جگہوں میں کنیکٹیوٹی کے لیے جو فائبر آپٹیک بچھنی ہے وہ بزاعت سے خود ایک بہت بڑا مرحلہ ہے اور وہ پنجاب سیف سیٹیز آتھاریٹی الحمدللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور تقریباً سات آٹھ دس کلومیٹر کی بنیاد پر ڈیلی کی بنیاد پر یہ کیا جا رہا ہے تو یہ انشاءاللہ کیمراز بہت ساری جگہوں پر لگے ہوئے ہیں میری ڈیٹس جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق چار ہزار جگہوں پر کیمراز لگے ہوئے ہیں وہاں سے گیارہ سو جگہوں پر وہ کنیکٹیڈ ہیں اور چونکہ مختلف ایریاز میں کام ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لوپس کی شکل میں ہوتا ہے ہمیں ایک لوپ بند کرنا پڑتا ہے اور وہ بند کرنے کے لیے ہمیں سو ڈیٹس سو دو سو کیمراز بند کرنے پڑتا ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے میں یا آپ اپنے گھر میں پر بجلی کا کام کرواتے ہیں تو ہمیں مین سوچ آف کرنا پڑتا ہے لیکن لاہور کو ہم نے مختلف ریجنز میں تقسیم کیا ہے یہ ایریہ جہاں جو تریب ترین کیمراز تھا وہ ابھی کنیکٹیڈ نہیں تھا لیکن ہوپفلی یہ اس سال دسمبر تک فولی اپریشنل ہو جائے گا اور یہ لاہور پولیس کے لیے بہت بڑا یہ ایک بہت بڑی مدد ہوگی ٹھیک ہے عدر صاحب obviously the whole nation looks up to the law enforcement agencies اور آپ لوگوں سے بہت سی توقعات ہیں and I am sure like people like you being posted there ایک بہت positive change آئے گا thank you very much for watching پاکستان this week جی بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب میں ایسر آپ سے بات کا آغاز کروں گا ہم اب ذرا پنامہ کے ڈسین کو ایسر سب سے پہلے یہ بتایا کہ کیا یہ کیا situation ہے یہ پی ٹی آئے جیت گیا پی ایم ایل ای نہ ہار گیا یا ہم یہ دیکھیں کہ rule of supremacy ایک message پوری دنیا کو یہ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر rule of supremacy and nobody is above that how do you see it جی بسم اللہ الرحمن بلکل آپ کی بات درست ہے پہلی بات یہ کہ unanimous decision آیا ہے وان ججز کا اور بڑا اچھا ڈسین ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں کسی کی فتح یا شکست کی بات نہیں ہے یہ rule of law کی فتح ہے اور پاکستان کے اندر rule of law کا ایک جنم لے رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑا challenge بھی ہمارے اداروں کے لیے خاص طور پر judiciary کے لیے یہ صرف ایک عام decision نہیں ہے یہ ایک بہت important decision تھا اور اس کے اندر کیا یہ آخری decision ہے اس طرح کا میرے خیال میں یہ beginning ہے اس کے بعد اور بہت کچھ آئے گا کوٹس میں لوگ لے کے جائیں گے اس طرح کی cases اور کوٹس کو ایک بہت بڑا challenge پیش آنے والا ہے پھر جہاں تک پی ایم ایل این کا تعلق ہے پی ایم ایل این کی it's a very big party largest party ہے parliament میں اس کی majority ہے اور یہ party ابھی تک despite the fact کہ prime minister has been deceded party کے اندر ان کی جو parliament party ہے وہ بالکل intact ہے اور انہوں نے ابھی اپنا interim prime minister announce کر دیا ہے شاید خاکان عباسی صاحب کا نام جہاں سن رہے ہیں اور اس کے بعد most likely شباز شریف صاحب جائیں گے جو کہ election لڑیں گے اس کے بعد جائیں گے اور وہ جا کے take cover کریں گے دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں انہوں نے یہ case کیا تھا وہ مدعی تھے اس کے سارے تو ان کو ایک قسم کی فتح حاصل ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے ان کے workers کا moral اس پہ ہائی ہے اور اس کا فائدہ شاید ان کو immediate تو نہیں ہوگی جب تک election نہیں ہو تو اس تک وہ ہم بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن certainly ان کو advantage ہے اسرار صاحب سر آپ سے دو تین دفعہ ہماری اسی پہ پنامہ پہ discussion ہوئی پہلے آپ کہتے تھے مجھے ابھی بھی یاد ہے جس وقت پنامہ جی آئی ٹی بنی اور اسی پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بلکل present ہوں گے اگر ان کو بلائے جائے گا جبکہ پورے میڈیا تمام opposition parties دیور کہ نواز شریف صاحب کے سامنے جی آئی ٹی نواز شریف صاحب کے سامنے پیش ہوگی یا یہ ہوگی it was like that ہو گیا investigation ہو گئی فیصلہ آ گیا پھر یہ کہا گیا کہ نواز شریف and PMLN will not accept it مجھے ابھی بھی میں لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا جو میڈیا میں بیٹھ کہتے تھے کہ مسلم لی کے تو ڈنڈا بردار لوگ تیار ہو گئے ہیں جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کریں all that sir ایسا کچھ بھی نہیں ہوا فیصلہ آیا پرائیم منیسٹر has accepted it انہوں نے پرائیم منیسٹر step down ہوئے and things are normal آج شاہد خاکان عباسی کو interim پرائم منیسٹر نومنیٹ کی ہے from the پاکستان مسلم لیگ and going forward it is the شباز شریف nomination which is there sir یہ پھر جو ہم لوگ باتیں کرتے تھے باقی کے لوگ and this is the reality which we were discussing اس کو آپ کیسے دیکھتے ہے دیکھئے پرنامہ کا فیصلہ آنا تھا شواہد یہ تھی کے خلاف ہی آئے گا لیکن کس سختی سے کس ڈگری سے کس گریوٹی کے offenses میں آئے گا وہ شاید ہمیں نہیں معلوم تھا دیکھیں پولیٹیشن کو آپ نہیں سمجھ رہے پولیٹیشن نے کل accept کر کے آگے بڑھ گئے ہیں وہ اوکی اب وہ اپنی ریسرجنس کے لیے اپنی پولیٹیکل کلاوٹ بنانے کے لیے اپنی گریپ قائم کرنے کے لیے انتظامی پہ وہ کل رات سے شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے وہ alternate candidate بھی alternate prime minister alternate party head بھی لائیں گے سارا تو وہ کچھ جامد نہیں ہوتا کہ ایک فیصلے سے گر جائے جا کچھ دکھا کریں اوکی کہ یہ جس جس طرح یہ چلتی ہے یہ حوادث کا مقابلہ کرتے اس کے around decision لے کے اس کو maneuver کر کے اس میں public کے پاس جا کے یہ نہیں کہ صرف general election میں سارا سال یا پانچوں سال یہ problems حل کرتی رہتی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اپنے الائز کو بھی سوال کر رہے ہیں تو political party کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے one man party کی آپ نے پہلے دیکھے ہیں کہ one man party بنانے والے جب گئے تو party بھی چلی گئی ٹھیک ہے تو جو parties ہوتی ہیں election لڑتی ہیں جو 25 30 سال سے بنی ہوئی ہیں اور جو ان میں ایک central command چل رہی ہے شریف family کی تو دیمالش نہیں ہوگی اوکی اوکی ٹھیک ہوگیا اچھا کامران آپ کے پاس پہ آوں گا تھوڑا سو obviously you being a legal expert ایک تو ہم نے اس کو دیکھا کہ پہلے جب یہ کیس سننا شروع تھے تو پانچ ججز پینل پینل اس کے بعد جب فائنل جسی آیا تو دوبارہ پانچ ججز نے بیک ان کو اس کا بتا رہے آپ اس کا کیا دیکھتے جی بسم اللہ اقمال رہیم thank you for calling یہ ڈسین جب اس معاملے کا ڈسین آیا تو اس معاملے میں جب امران خان نیازی ورس میاں محمد نواز شریف تھی اس میں یہ پانچ ججز فازل ججز محترم ججز most honorable سپریم کورٹ کا ایک سپلٹ ڈسین آیا جس میں تین ججز انکلوڈن چیف جسٹس دیڈ نوٹ فائند کہ اس میں اتنی مواد موجود ہے ان پٹیشن میں جن کے اوپر جس میں ایک پٹیشن شیخ رشید صاحب کی باس 63 کے اوپر تھی آئین پاکستان کی اس میں اتنا سلا کیا کہ اس میں زیادہ پروب کی ضرورت ہے زیادہ مواد کی ضرورت ہے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے پاورفل انویسٹیگیٹیو ایک انویسٹیگیشن تیم بنا دی گئی جی ای ٹی جی ای ٹی اس کی فائنڈنگز جی ای ٹی کو ٹائم دیا گیا قانون شہادت سے مبارہ اور اس سے اباو ون بیانڈ پاورز دی گئی ان کو انلیمٹیڈ سورسز دیے گئے جن گورنمنٹ کے محکموں سے وہ آئے تھے ان سے ان کی جو وہاں پہ افادیت تھی یا وہاں پہ جو ان کی لیمیٹیشن تھی اس کو مبارہ کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان کی جو جیوگرافائی حدود ہے جوریسڈکشن ہے اس کے بیانڈ بھی ان کو اس سے بیانڈ بھی ایویڈنس لانے کا اختیار دیا گیا معاملہ ایسا تھا کہ پاناما کے اندر جو موساک فنسکہ تھی اس کے اندر جو کمپنیز تھیں دنیا بھر سے اس کے اکاؤنٹس کو اللیگل حک کیا گیا اس کی وجہ سے جب یہ تین ججز بنے اس جی آئی ٹی کو منٹر کرنے کے لیے اور فازل سپریم اس کو کانسٹنٹلی منٹر کرتی رہی اس کی فائنڈنگز کو اس کی پراغرس کو جو مخصوص ٹائم فریم دیا گیا ساٹھ دنوں کا ان ساٹھ دنوں میں جب جی آئی ٹی کے میمبران نے اپنی ریپورٹ کو سبمٹ کرایا جو کہ تقریبا پانچ ہزار سفہات پہ تھی دس والیوم پہ جس میں وزیراعظم سمیت ان کے خاندان ان کے بچے ان کے رفقہ اور کچھ فورن نیشنلز کو بھی بلا کے انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جو کچھ نہ آسکے اس کے بعد جب یہ ریپورٹ سمیٹ ہوئی تو اس کا فیصلہ جو فاظل تین ججوں نے کرنا تھا اس کی بجائے پانچ ججوں سے فیصلہ لیا گیا اس میں وہ دو فاظل جج سہربان بھی موجود تھے جنہوں نے اریجنل فیصلے میں یہ کہا تھا جسے ساسر سید خوصہ اور جناب عوضل ان میں ہی کہا گیا کہ وہ ججز جنہوں نے نوٹ دیا تھا جنہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس موجود ہے مواد اتنا ہمارے پاس ہے جس پہ ہم یہ فیصلہ دے سکیں کہ وزیر آزم سعادق اور امین نہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اچھا جنل صاحب تھوڑا اسی چیز کو آگے لے چلیں پاکستان پر ہے اور سپر پارز کی بہت سارا سٹیک آتا ہے جب ہم پاکستان کی بات کریں ہم نے دیکھا چائنہ اور امریکہ کی طرف سے پہلے تو یہ آیا کہ ایک انٹرنل ایشو ہے جس کو کریں چائنہ نے اسپیشلی کا امریکہ نے ایک جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں اس سے تھوڑی دے پہلے ان کی بھی ایک سٹیٹ مٹ آئی کہ ہم لوگ پاکستان میں اس وقت یہ سارا سیچویشن سامنے آئی ہے جب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم پاکستان کو دو مور کا جو نیاریٹیو ہے اس کے اوپر مزید کیسے پریشرائز کریں سر اس پہ کیا گئی ہے اس میں سٹنلی جب پلٹیکلی ایک ملک ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے ڈی سٹیبلائزیشن ان دی سنس کے بلکل یہ صحیح بات ہے جہاں تک چائنہ کا تعلق ہے چائنہ نے بڑا کلیر لکھا ہے یہ پاکستان کا انٹرنل محملہ ہے پاکستان کے ساتھ سی پیک چل رہے ہیں چلتے رہیں گے میرا نہیں خیال اس کے اوپر بہت اثر پڑے گا اگر تھوڑا بہت اثر آیا تھوڑی ڈیلے ہو سکتی ہے کچھ ڈیسین میں پاکستان وہ تھوڑا بہت بڑا مجھے اس میں نظر نہیں آرہا ہے امریکہ کے ساتھ جہاں تک تعلق ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے کچھ حرصے سے کشیدہ چلے آرہے ہیں وہ دو مور کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کریں پریشر رہے گا یہ کوئی میں نہیں دیکھ رہا کہ بہت جلدی یہ پریشر ختم ہو جائے گا کیونکہ امریکنز کو افغانستان کے اندر کوئی ہیڈوے نہیں مل رہے ان کو کامیابی نہیں اس طرح کی ہو رہی کہ جہاں پہ پہ پاکستان پر پریشر ڈال رہے گا باقی ادارے مجھے بہت بڑا اس میں نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کو اس پر گیون کر دے گا ٹھیک ہوگی اس سر اسی کو اگر ہم تھوڑا سا آگے دیکھ چلیں ایک ہم نے چیز دیکھی ایک دائریکشن آئی سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو اکسیپٹ کر لیا گیا سٹیپ اوپر کل سے لے آج تک آپ نے میڈیا دیکھ ہم بھی دیکھ ایک اخیر کیوس مچا دیا گیا تھا کہ جی ان لوگوں سے تو ہونے نہیں اگر نواز شریف نہیں تو وہ کسی اور کو ان ٹیرم کے لیے بھی نہیں کر سکتے نومنیٹ میں کو سخت بات کر دوں جی پلیز جنرل صاحب سے معذرت کے یہ بڑے ذمہ دار آپ سرح ساتھ ادارے کے رہ چکے سٹیٹس ان والد ہوتی ہیں ہر شرارت میں ان کے بغیر کوئی انڈی پنیٹنٹ ادارے کچھ نہیں کر سکتے پنامہ لیکس پنامہ سے نہیں ہوئی پنامہ لیکس امریکہ سے ہوئی پنامہ لیکس ایک سال پہلے ہوئی بیس لاک کی تعداد میں یا اس سے زیادہ اور ایک سال وہ ٹارگیٹنگ کرتے رہے کہ کس کس ملک میں خب مچانی ہیں جو مچور ملک تھے وہ اس کو جلدی سے کر گئے ہمیں شوق ہوتا ہے پنگا ضرور لینے کا رونک کرنے کا تو ہم اس کے سال لٹک گئے ہم نے بیٹ پڑی زور سے پکڑا اور اپنا پرائم منسٹر گوا لیا نقصان کسی کا بھی نہیں ہوئی جیسے جنرل صرف مہا ادارے اپنی جگہ موجود ہیں ادارے ایک بندے سے پھوڑا چلتے نون کو نقصان ہوا کہ جو گلا شرکت غیر لیڈر تھے چاہے وہ ڈیموکرائٹک تھے لیکن ان کا ایک پرسنل کلاوٹ ایک ان کی پرسنل ایک سیپٹنس آراؤنڈ دا کنٹری تھی وہ ہو گیا لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جنہوں نے پنیم پنیم لیگس بیجی ہیں انہوں نے ایڈٹ کر کے بیجی ہیں ٹارگیٹ کر کے بیجی ہیں اسو کسی اور طریقے سے بھی ہینڈل کیا جا سکتا تھا میں یہ کہنا چاہئے ٹھیک ہو گیا آجا کامران تھوڑا سا ہم نے دیکھا پی ایم ای لین is going for in review petition کیا اس وقت آپ دیکھتے ہیں what is کیا اس پہ ان کا آپ دیکھتے ہیں کہ legal position کیا ہوگی اس پہ ہم آپ سے جواب لیں گے ایک چھوٹی سی break کے بعد ویوز جان لینی ہے ایک چھوٹی سی break please stay with us اب اس وقت ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز ایک review petition میں جانا چاہ رہی ہے اس کی legal position کیا ہے ایک اور ناہلی کو لے کر ابھی تک کوئی پوری direction آئی نہیں کہ کیا ہے کس طرح ہے اس کو بھی بتائیے گا دیکھیں فاظل سپریم کوٹ کی فیصلے کے بعد ہر اس شخص کو جو اس فیصلے سے متاثر ہو اس کو یہ write ہوتا ہے کہ ایک review file کر سکے جو اس کو سپریم کوٹ کے chief justice مطابقت درکھتے ہوئے فیصلے کی اہمیت دیکھتے ہوئے اس کا قومی effect دیکھتے ہوئے اس کو بنا سکتے ہیں ایک large bench full کوٹ جس میں سپریم کوٹ فاظل سپریم کوٹ کا تمام فاظل جج صاحبان موجود ہوں گے اور اس میں review کیا جا سکتا ہے اس review کی جو scope ہے وہ limited ہوتا ہے اس میں یہ limited ہوتا ہے اس میں آپ کیونکہ سپریم کوٹ ملک کی افضل ترین فاظل ترین عدالت ہے اس کا آخری فیصلہ اٹل ہوتا ہے جو اس قانونی معاملات میں اس میں سب سے بڑی بات ایک review میں جب جا جاتا ہے تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ قانونی نکات ہیں جو oversee ہو گئے ہیں اس میں یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ جو فیصلہ آیا ہے یا اس کے محرکات ہیں اس کے کیا اثرات ہیں آپ یہ بتانے کی کوشش کرتے کہ کچھ قانونی معاملات جو کہ فاضل جلس صاحبان کی نظر سے نہ گزرے ہوں ان کو دوبارہ review کر لیا جائے اور اس پر فیصلہ دیا جائے یہ PMLN کا میاں نواز شریف صاحب کا قانونی حق ہے آئین میں موجود ہے اس پہ زیادہ بحث جو عام دوسرے میڈیا چینلز پر ہو رہی ہے ججمنٹ کو ایک فاضل میرے مہدبانہ رائے یہ ہے کس پہ اشتناب کرنا چاہیے کامران میں پتہ نہیں کتنے کتنے عرصے سے یہ مہدبانہ رائے کر رہا ہوں لیکن میرے خیال میں لوگ سنتے رہی یہ آپ کا چینل ہے اور آپ کی ایک پروگرام جس جج سائبان سپریم کورٹ کا فیصلہ دے چکے ہیں اس میں اب ریویو پٹیشن تو ظاہر ہے ان کا حق ہے وہ جس طرح مرضی لیں آپ کا دوسرا سوال تھا وہ اس معاملے میں تھا کہ سیاسی محرکات اور وہ نا اہلی کو لے کر کوئی ٹائم فریم کی بات نا اہلی کا جو فیصلہ ہے اس میں جو یہ ریویو میں آ چکے ہوں گے پرائم منسٹر اس سے کمپلائی کر چکے ہیں نا اس میں کوئی ٹائم دیا گیا نا اس میں کوئی ہیج بہانے کیے گئے جس طرح فیصلہ آیا اس کو منوان تسلیم کیا گیا اور ایک گھینٹے یا دو گھینٹے کر دوران پرائم منسٹر اپنے آفیس سے دست پردار ہو گئے اس معاملے کو سپریم کوٹ ریویو میں دیکھے گی جس طرح پولیٹیکل پروسس ہے وہ چل رہا ہے ملک میں کرائیس کرنے کی کوشش کی گئی جو نہیں ہوا جس میں لوگ ناکام ہو گئے اور ابھی تک میں نے میری تک اس کی کوئی کنٹیمٹ یا اس کے خلاف کچھ نہیں کہا گیا جل صاحب سر ایک بڑا سٹرونگ کوسشن ہے جو میرے خیال میں ہم لوگ نے ابھی تک اس کو ڈسکاس نہیں کیا ایک ڈیبیٹ ہے سر میں نے الیکشن لڑنے ہے میں الیکشن لڑتا ہوں میں اپنے پری کالیفائی کر دیا جاتا سر پوائنٹ صرف یہ ٹھیک ہے اس کیس کے اندر پنامہ کا آگیا انسٹیٹوشن کا سٹرونگ ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لئے بہت ضروری ہے خاص طور پر وہ ادارے جو کہ جب کانڈیڈیٹس اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں الیکشن کے لئے ان کی سکروٹنی کرنا ان کو اسی سٹیج کے اوپر دیکھنا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹائم بہت کم ہوتا ہے جب نومینیشن پیپر فائل کرتے ہیں اس کے پاس ان کی سکروٹنی کے لئے بہت کم ٹائم ہوتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں اوورسی ہو جاتی ہیں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ جا کے بہت سارا بینک کے ناد ہندگان جو بھی الیکشن لڑکے پیچ میں آجاتے ہیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس پہ آئیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس سرسے میں اس کو سکروٹنائز کر سکی میرے خیال میں اس پروسس کو تھوڑا سا پہلے کرنے کی ضرورت ہے اگر یہ پروسس ہم چھے مہینے پہلے شروع کیا جائے جس میں لوگ نومینیشن پیپر جمع کرائیں کم از کم دو مہینے دھائی مہینے تین مہینہ کا ٹائم ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن کے پاس اپنا ایک میکنیزم بھی اس چیز کو دیکھنے کا کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو بیفور کیونکہ کل کو کوئی اور پرائیم منسٹر آتے ہیں یا کوئی بھی بندہ آتا ہے اور آفٹر دو تین سال کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ایک علمیہ اس ملکہ کہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک کسی پرائیم منسٹر نے اپنا ٹنیور پورا نہیں کیا اور اس کے اندر میرے خیال میں جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں میجر ریزن کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے اسرار صاحب سر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اگر ہم اسی چیز کو دیکھیں ابھی شاید خاکان آباسی شکایت اکثر رہتی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا بہت سی جگہوں پر اپنی مرضی کی بات کرنے کے لیے نیشنل ان اٹریسٹ کو پیچھے کرنے لگے ہیں ریکارڈ بتاتا ہے کہ کبھی بھی کوئی فیصلہ ریزیسٹ نہیں ہوا چاہے پرائیم منسٹر کاؤسٹر ہے چاہے جیلٹ کے لیے وہ سکینڈل میں کبھی بھی کوئی اس میں مفرور ہوا ہے نہ کبھی کسی نے کیا ہے یہ اردگیر تو اس کے ایک فضاء پیدا کی جاتے ہے بتانے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں یا سجیسٹ کیا جاتا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے لیکن پولیٹیشن زیادہ سیانہ اور مچور آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے رسک اور جو اپنے نظر آتی آپ پرچی اس کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ بیسے ٹی وی کی زینے تو بنتی رہتی ہے لیکن دی نیور ٹرانسلیٹ اینٹو ایکٹ ایکٹ ٹھیک ہے کو ڈیفائ کرے کو پارچل ایکٹ کرے باقی میں نے کہتا نا کہ پولیٹیشن کی سب سے بڑی جب وہ اس کے جو 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 حکومت کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ جب وہ حکومت کر رہا ہوتا تو جو 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 چارج کوئی انکواری کوئی ایکٹی آئے اداروں کا جنس سٹرونگ ہونے چاہیے لیکن ادارے ایک دوسرے سے سٹرونگ نہیں ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ویری ویلی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میں اب ذرا حساس territory میں جا رہا ہوں پروبلم یہ نواز شریف نے ایک سی پیک میں بہت جلدی آگے چلے گئے اس سے ویسٹن پار جو بڑے لمبے آت رکھتی ہیں ان کی انوائنس مولی پھر میر نواز شریف ایک انڈیپینڈن فارنل پولیسی کے لیے جس کے میتھڈ سب کو معلوم ہے اس کے تھروں چینلز کے تھروں پیس وید انڈیا یہ سارا کچھ کرتے رہے جو ان کو کرٹیس کیا جاتا کہ جب کنٹرول پہ فارنگ ہوتے تو میانواز شریف بیان کو نہیں دیتے تو سٹیٹس میں ان کو سارا کچھ برداشت کر کے لارجر پرسپیکٹی میں وہ اپنے انٹرسٹ آگے بڑھانے ہوتے روز ٹی بی پہ لڑنا نہیں ہوتا سو یہ برداشت اور یہ سارا کرتے پھر کچھ فورس ناراض ہو جاتی ہیں پوائنٹ آگیا اچھا کامران ایک اور چیز سپریم کوٹ کی طرف سے جو آئی ہے دارٹ از نوٹ آن پنامہ رادر دارٹ از آن ایس زی ای کمپنی جو ان کی تھی ایس ایس کمپنی ساری کپٹل جو ان کی کمپنی تھی اور اس کے اندر نون ڈس کلوئیر آف ایس 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 کیا گیا ہے تو کہانی شروع کہا سے ختم کہا ہو رہی ہے یہ اس کے اوپر کیا اس کے بعد ایک ریپورٹ از ایویڈنس سمیٹ ہو گئی اور کہا گیا ہے جی آئی ٹی کی جو ریپورٹ ہوگی اسی میں سے ایویڈنس وہ ریپورٹ شامل ہو گئی جس کا دسوہ وولیوم فاضل سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اسے ڈسکلوز نہیں کر سکتے ابھی تک میٹر سب جوڈس ہے اور یہ آگے چل رہا تو وہ وولیوم انویسٹیگیشن میں یوز ہوگا فردر انویسٹیگیشن اس کے بعد ایک کمپنی دریافت ہوتی ہے جس کے میہم حمد نواز شریف چیئرمن ٹرسٹی چیئرمن ہے اور وہ ان کے بیٹے کی کمپنی ہے دو ہزار تیرہ میں وہ وائنڈنگ ڈاؤن کر چکی ہے نومنیشن پیپرز میں وہ کمپنی کا بتایا گیا کہ وہ کمپنی موجود تھی اس کے یہ چیئرمن تھے اس لحاظ سے میہم صاحب کی ڈس آنسٹی ٹو دس پوائنٹ کسی بھی جگہ میری معدبانہ گزارش میں یا میری جو ناکسی رائے اس میں پروو نہیں ہوتی اب جو جس چیز کے اوپر فازل سپریم کوٹ نے فیصلہ دیا وہ یہ ہے کہ اس چیئرمن نہیں کیا لیکن چونکہ وہ ایک ریسیویبل میں جو آکانٹ میں آتی رہی وہ آسیت بن آسیت یہ تو فینانچل اس طرح موجود ہے اس کی ایک انٹرپیٹیشن یہ موجود ہے اس کی انٹرپیٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے میری نزدیک جو عام لوگوں کے مستابق ہے کہ اگر لوگوں کچھ میں رکھ دیں اور اس کا منافع آئے اور آپ اس منافع کو نہ ڈیکلیئر کریں اس چیز کی بنیاد کے اوپر رکھتے ہوئے کہ آپ نے اس کی سالری اتنا عرصہ ڈسکلوز نہیں کی اور بے شک بے جا آپ نے اس استعمال نہیں کیا آپ کی استعمال میں نہیں آئی اور آپ یہ نہیں کہیں آسکا کہ آپ اس کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اس کی ڈسکلوزر نون ڈسکلوزر کے پیچھے سپریم کوٹ نے آپ کو سر پلیز ہم ساری کوٹس کے آگے پیش کرتے رہے ہیں ہمارا پروسیکویشن کا تعلقی کوٹس سے ہوتا ہمارا انٹریکشن تو پھر آسف سید خوصہ اور دوسرے جج صاحب نے آٹ رائٹ کہہ دیا کہ یہ سکسٹیو تری نا احل ہیں وہ لنگر کر رہے تھی چیز اوپر جی آگئی وہ دباؤ اور بوجھ سارے مٹیریل کا تھا اور نکلا وہ کامے میں جا ٹھیک ٹھیک ہو گیا آج جل صاحب شاہد خاکان عباسی has been nominated for the interim prime minister اور جتنی پاکستان مسلم لیگ نواز کی پارلیمنٹ کے اندر مجوریٹی ہے سارے اب پاکستان کو دیکھیں ترقی کی سی پیک آگی آپ کو کنٹینیوٹی آف پلانز رہے گا کیسا چلے گا ڈسٹربنس آئے گی آپ دی سی آل میجر ڈسیئن نہیں لے گی ان کو بیٹ کرنا پڑے گا میجر ڈسیئن لینے کے لیے تو ایک تو یہ فرق تھوڑا سائے گا تھوڑی چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں لیکن گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے یہ انہی کے ڈسیئن پرانے لیے ہیں اور انہی کے جو منسٹر صاحب تھے اقبال صاحب وہی اس کو لکافٹر کر رہے تھے پلان اکمیشن کی طرف سے ایسین اقبال تو مقصد یہ کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس کو نہ چلا سکے آگے گورنمنٹ چلائے گی اور میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کو بہت بڑا پالیسی چینج آئے گا کیونکہ یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے چائنا یہ پورے اگریمنٹ ہیں اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک ناشنل لیول کی اوپر گورنمنٹ کے درمیان کمیٹمنٹ ہے سٹنی در اوپوزیشن امریکن اپوز اس کو کر رہے ہیں انڈیان کر رہے ہیں اور بہت ساری دنیا جو کہہ رہی کہ اس کو مرمات بناؤ لیکن یہ چیزیں موت آگے نکل گئی ابھی اور یہ چلے گا آگے اور یہ چلے گا اور یہ چلے گا آگے سار آپ نے میں آپ کی پریزنس کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور آپ نے پولیس چیف منسٹر شباز شریف اپشن پر 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 پاکستان نواز شریف صاحب شباز شریف میں ٹیمپرمنٹ کا نواز شریف سب بڑے غور سے سنتے بات مشاورت کرتے ہیں ایکسپرس کو بلاتے ہیں لیکن شباز صاحب یہ نہیں کہ سنتے نہیں ہیں لیکن وہ ایک دفعہ سن کے جو دوسری دفعہ نہیں آسل کریں گے اوکی ایکسپیرینس ویڈ دیسی وہ آگے کھا کے چاہتے ہیں اس لئے ان کے آپ کو سپیڈ زیادہ نظر آتی ہے وہ متحرک زیادہ نظر آتے ہیں وہ ڈیسی میکر ان کی واضح نظر آتی تو وہ سیکھنے کے عمر نہیں سکھانے کے عمر ہے تو پرسیپشن کمپریانشن اپ آل انٹرنیشن پروبلم انٹرنیشن ہی وہ ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں چینیز پروژیٹ چینیز پولٹیکل میشن ایڈ سٹرہ تو ان کا انٹرنیشن لیول پہ بھی ایکسپوزر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اچھا کامران ایک اور چیز میکروسکوپک سکروٹنی کی گئی اس سارے کیس کی اور اس کے اندر پرائم مینسٹر نواز شریف کو نومینیٹ کر دیا گیا کیا سمجھتے آپ سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہوگا ابھی جنرل صاحب بھی جس کی بات کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کرزے معاف کرا کے اور سب کچھ کر کے دیکھیں جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے اس میں داد دینی چاہیے مدعی کو بھی فاظل جد صاحبان کو فاظل جد صاحبان کو داد نہیں دے سکتے کس دے فارمن دی ڈیوٹی 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 انہوں نے ایویڈنس کی اوپر فیصلہ کیا جس طرح بھی فیصلہ کیا جو فیصلہ بھی آیا وہ اپنے ہی سامنے جو محرکات جو جو آگے مواد رکھا گیا اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا اب اس فیصلے کے بعد سپریم کوٹ بے شک لوگوں کی ایک 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 جورس پوڈنس کی ایک ایک جورس کی ایک ایک اور عالمی دنیا کی ایک ایک کی جاتا تھا کہ وہ اس طرح سٹینڈ اپ کرے گی ایک پریزنٹ گورنمنٹ کے سٹنگ کے سلسل اس کے بعد سپریم کوٹ سے واضح توقع کی جاتی ہے اور اس پہ کاغنس بھی ہے پی ٹی آئی کے لیڈران بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں اور ان کا فیصلہ بھی کسی کچھ دنوں میں متوقع ہے ادھر بھی یہی دیکھا یہی گیا ہے کہ ابھی تک کسی کو یہ اتراز نہیں ہوا کہ ہمارا چونکہ معاملہ اتنا بڑا ہے اس کو اتنی مایکروسکوپنگ کی گئی تو دوسرے معاملات میں کیوں نہیں کیا گیا ان ادھر کے معاملات میں بھی تیس تیس سال بیس پچیس سال پرانی منی ٹریل کی چھوٹی چیزوں کو بھی جو بڑے ہی مایکروسکوپنگ جیسے آپ نے لفظ کیا وہ جب لیگل پریکٹس میں ریسرچ کرتے تو مایکرو فیشنگ کہتے ہیں تو اس میں بھی یہ کیا گیا کہ چھوٹی چھوٹی محرکات ہیں چھوٹی چھوٹی نوئنسز ہیں اس کو بھی عدالت باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور انشاءاللہ یہی توقع کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ اپنے میار کو اس مایکروسکوپک ٹارگٹنگ کو یا اس ریسرچ کو یا اس نظر بینی کو اسی طرح قائم رکھے گی تمام باقی فیصل میں بھی ٹھیک ہو گیا جلسہ جس آپ کامران پولٹیکل پارٹیز تو کریں گی جی اپوزیشن ضرور روز کسی چیز کا لیکن اتنی انسرٹینیٹی جو ہم لوگ تھرو میڈیا کرتے ہیں یا تھرو پرائیوٹ چینلز یا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا یہ جو ہم پہلاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے بارے زیادہ بات کریں کجا کہ ہم پولٹیکل پارٹیز کی سائیڈ بنے ایک چیز ہے کہ پولٹیکل پروسس ہے پولٹیکل پروسس کے اندر پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہر جگہ پہ یہی کرتی ہیں جو پاکستان میں کر رہی ہیں اس کے بعد آگیا ہمارا میڈیا پاکستان میں میڈیا is a recent phenomenon پہلے ایک پی ٹی وی اور سرکاری چینل ہوتے تھے اب بہت سارے چینل آگئے اب بہت ساری دنیا آگئی ہے جو آگے آگے تفسرہ بھی کرتی ہے ڈیلی 24 7 چلتا ہے ہر چیز تو میرا خیال میں اس سے ہمیں used to ہو جانا چاہیے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ میڈیا انلیش ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہوں اور لوگوں میں تھوڑا سا کرٹیکل انیلیس کی ہمارے محسس کے اندر بھی یہ شعور آنا چاہیے کہ یہ درست کہ رہا ہے باقی جہاں تعلق ہے دیکھئے ابھی پی ایم ایل این کے لیے ایک موقع ہے جس طرح اسرار صاحب نے فرما ہے کہ شعباز شریف صاحب is a quick decision maker اور میرا خیال ہے یہ اگلے سال وہ quick decision لے کے بہت ساری چیزیں آگے لے جا سکتے ہیں خاص طور پہ جو development projects چال رہے ہیں پاور related جو project چال رہے ہیں energy related ان سب کو جلدی complete کریں ان کو ایک موقع اپنی carway دکھانے کا اپنی performance دکھانے کا اور اگلے سال اگر election ہوتے ہیں on time 2018 میں تو PMLN will not be the loser they'll have a fair contest اسی طریقے سے میں PTI کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر دوں کہ PTI کا جو workers کا مرائل وہ بہت اونچا ہو گیا تو PTI جمہوریت اور زیادہ مضبوط ہو جمہوریت جمہوریت کو اور زیادہ مضبوط ہونے کیا کہیں گے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ چینلز کی آپ بات کر رہے تھی انگلنڈ میں بہت بڑی انکوری لارڈ لیویسن جو 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 ہائی کون انکوری کی تین میں اچھ آپ اوائیس ڈی تھے ہمیں ہو جائج صاحب نے تین مہین سن کے کہ ٹھیک ہے اس نے زیادہ کی اس نے ہیک کیا فون اس انہوں کا کپیوٹر ہیک ہے صاحب ٹھیک ہے لیکن میڈیا پہ کوئی پابندی نہیں بن سکتا کوئی قانون نہیں بن سکتا ٹھیک ہے میں یہ لکھ کے دے یہ میرا ہی ریکمین ڈیشن ہے گھرم کو کہ یہ خود اپنے آپ کو رین ان کر لیں خود اپنے آپ کو سرکم سکرائب کر لیں کہ نیشنل سیکوریٹی ایشوز میں نہیں جانا جو کونٹینشیس ریلیجنس ایشوز ہیں سیکٹیری ایشو میں نہیں جانا یہ ان کی مرضی ہے اچھا ایسرار صاحب میں آپ سے یہ کہ سر اتنی مشکل یہ جو سیچویشن بنائی گئی تھی وہ تھی نہیں جتنی پریزنٹ کی جارہی تھی بہت مشکل ہے سیچویشن بڑی ایزیلی کامفٹیبلی اور بردباری سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں اس سے پہلے پارٹی کر چکی ہے دو وزیر میں چلے گئے وہ پیسوں کے ستر لاک ڈالر تھا اس کے چکر میں سارے ملک کو لٹو کی گم آگے رکھ دی ہوں اس کی ضرورتی نہیں انہوں بڑا مچور لی لیکن وہ جب برداشت کر لیتے تھی پھر وہ شکوہ ضرور کرتے تھی جو کہ ہمیں نے پیپلس پارٹی کا یہ شکوہ دور ہو گیا پیپلس پارٹی کے وزیراعظم کو ترگیٹ سر اس میں بہت ساری بات تھی کہ پجاب کے وزیراعظم کو کچھ نہیں کہ گئے خیر دیکھیں سپریم کوٹ اس وقت آپ جیسے آپ نے بلکل وری رائٹ فل پوٹ کہ سپریم کوٹ کے فاضل جد صاحبان کیونکہ ہیومنز ہیں ہماری طرح ہیں اس سوسائیٹی کا حصہ ہیں اخبار پڑھتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سوشل انٹریکشن کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ایڈیڈ پرشر ان پر ہو کا کہ ایک اتنی بڑی جماعت اس کے بارے میں جس کے کچھ کارکون سیاسی کارکون نے سیاسی بیانات غلط بیان جن کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کو غلط بیانات دیئے گئے کچھ کچھ حد تک اس میں اتنی حد تک نہیں جانا چاہیئے تھا کہ سپریم کوٹ کو دریکٹلی کچھ لوگوں نے دبے لفظوں میں تھرٹن کیا اس کے باوجود کسی حکومت نے لوگوں کی نہ سرپرستی نہ کی اور وہ اپنی دادرسی کے لئے سپریم کوٹ کے سامنے موجود ہے اس میں جو معاملہ آگے میں جو دیکھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اب معاملہ اس طرح کی پٹیشنز اور آئیں گی اس طرح کے اور سکسی ٹو سکسی جائیں گے اور بھی میٹرز آئیں گے اور اس کے اندر آپ اور بھی لیٹی گیشن دیکھیں کامران مصود ملزا اسرار صاحب جنر سلیم ناظرین جمہوریت کی پٹری پر سیدھی چل رہی ہے کیوس ڈالنے کی ملک اندر اور انسرٹینٹی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں جو چیزیں ہم لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں خدارہ ان کو ویریفائی ضرور کیا کیجئے بکوز ایسی میٹر آف پاکستان کوئی بھی کومنٹ آئے کسی قسم کی اس کی ویریفیکیشن بہت ضروری ہے کہ کیا آیا ایسے ہی ہو رہا ہے یا کوئی آپ کو اور اس قوم کو کسی اور ڈگر پر دیکھ جانے کی کوشش کر رہا ہے thank you very much for watching پاکستان this week you can follow us on facebook at پاکستان this week مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ